بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے تجربات حاصل ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں اللہ کے نیک بندوں سے ملا کریں اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کریں ان سے تجربے ملتے ہیں ان سے زندگی جینے کا طریقہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کس طریقے سے رہیں کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے کوئی بزرگ آپ کو مل جائے نہ ان سے کہیں آپ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری آپ کے دس سال کیسے گزرے پھر اس کے بعد والے دس سال کیسے گزرے پھر پچاس سال کی زندگی کیسے گزر گئی پھر ساٹھ سال کی ستر سال کی اسی سال کی زندگی آپ نے کیسے گزار لی مجھے بتائیں نا میں کس طریقے سے گزاروں لوگوں سے کیسے ملوں لوگوں سے کیسے بات کروں لوگوں کو پہچاننا سیکھیں اپنے کون ہوتے ہیں پرائے کون ہوتے ہیں یہ بزرگوں سے معلوم چلتی ہیں ساری باتیں ساری چیزیں بزرگوں سے معلوم چلتی ہیں بڑے چھوٹے کا عدب کیسے کریں ان سے کیسے بات کریں اور بتائیں حضرت کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہی رہتی ہے اور شادی سے پہلے کی زندگی کیسے گزرتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جب معلوم چلیں گی نا یہ بزرگوں سے ہی معلوم چلیں گی تو بزرگوں کو اپنا دوست بنائیں نوجوان تو آپ کے دوست ہیں ہی نوجوانوں سے بھی دوستی رکھیں لیکن بزرگوں سے اگر دوستی آپ رکھیں گے تو زندگی جینے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے رہیں بیٹھتے رہنا تو دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے حضرت سعید بن عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سعیدنا محمد بن منصور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ کی بارگاہ میں اس وقت زاہدوں اور محدثین کی کسیر تعداد تھی کسیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد میں نے یہ اہد کیا کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے معلوم نہیں چل جائے گا کہ یہ چیز حلال ذریعے سے کمائی ہوئی ہے اس میں کوئی شعبہ نہیں ہے یہ حلال ہے اور جب تک یہ معلوم نہیں چلے گا میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا اس طرح میرا ایک دن گزر گیا لیکن کوئی ایسی چیز ہی نہیں ملی دوسرا دن گزر گیا کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو تیسرا دن گزر گیا کوئی چیز نہیں ملی چوتھا دن ہوا نا تو میں نے سوچا کہ آج میں اس مقدس ہستی کے ہاں کھانا کھاؤں گا جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور جس کا رزق حلال ہے چنانچہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی طرف ربانہ ہوا اور میں حضرت سے ملنے کے لئے ان کے ہاں جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ مسجد میں تھے میں ان کے پاس گیا میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا مغرب کی نماز کے بعد سارے نمازی چلے گئے ہم دونوں کے علاوہ ایک انسان اور بچا یعنی مسجد میں ہم اور ہمارے علاوہ ایک انسان اور تھا اور سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہم تین لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے منصور میں نے کہا جی حضور میں حاضر ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے منصور تو اپنے بھائی کے پاس اس لئے آیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ عشوشرت کی زندگی گزارے میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو چار دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے بھوک میں میری حالت خراب ہو رہی ہے میرے پاس رات کے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ میں کمزوری کے حالت میں اٹھا اٹھنے کے بعد آپ کے قریب گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا اور اپنی الٹی باہ میں الٹی آستین میں ڈال دیا جب میں نے ہاتھ ڈالا تو مجھے وہاں ناشپاتی جیسا ایک پھل ملا کچھ سخت تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے دانتوں سے چبایا گیا ہو میں نے وہ پھل کھایا اور اس میں مجھے بہترین قسم کا ذائقہ محسوس ہوا وہ پھل اتنا لذیذ تھا اتنے ذائقے دار تھا کہ بیان سے باہر ہے کہ اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی مسجد میں بیٹھا شخص مجھے دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا اور کہنے لگا کیا آپ ہی ابو جعفر ہو تو میں نے کہا ہاں میں ہی ابو جعفر ہوں تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں اللہ والے تو ہاتھ اٹھائیں تو انہیں کھانا نصیب ہو جائے دعا کر دیں تو سالن کے سالن اترائیں وہ حضور غوث پاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کا ایک خادم تھا جو ہر وقت وہاں پر خدمت کیا کرتا تھا جھاڑو لگایا کرتا تھا لنگر کیا کرتا تھا جو لوگ آیا کرتے تھے مہمان ان کو کھلایا کرتا تھا کافی عرصے سے لگا ہوا تھا خدمت کر رہا تھا ایک دن دو شخص حضور غوث پاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے لئے آسمان سے کھانے اترے انہوں نے کھائے اور جب جانے لگے تو اس کے دل میں آیا کہ یار میں اتنے دنوں سے یہاں پر کام کر رہا ہوں یہاں پر خدمت کر رہا ہوں یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں لیکن یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمان سے ان کے لئے کھانے اتر گئے تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ ہو لوں لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا خادم نہیں تھا وہ غوث پاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا اس نے ان دونوں اللہ کے ولی کے پاس جا کر کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں مجھے بھی ساتھ رکھ لیں وہ اللہ کے ولی کہنے لگے تجھے معلوم نہیں ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہے تجھے یہاں سے بہتر کون سی جگہ ملے گی اور ہمارے ساتھ تو کیا کرے گا تو یہاں بہتر ہے تو ہمارے ساتھ مت جا کہنے لگا نہیں حضور مجھے اپنے ساتھ لے لیں میں اتنے دنوں سے یہاں خدمت کر رہا ہوں لیکن کوئی کرامت مجھ سے ظاہر نہیں ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا آپ کی خدمت میں رہوں گا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے کرامتوں سے نواز دے وہ تو دونوں شخص تھے وہ دونوں اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو وہ شخص ان کے ساتھ ہو لیا جنگلوں میں پہنچے جب بھوک لگی تو ایک اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی آسمان سے تین سالن اور تین روٹیاں اتنی تینوں نے کھائی اور چل دیئے جب تھوڑی دور پہنچے دوسرے جنگل میں پہنچے دوسری بادی میں پہنچے تو پھر ان کو بھوک لگی پھر دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمان سے وہی تین سالن اور تین روٹیاں اتنی ان تینوں نے کھایا اور کھا کے چل دیئے جب بلکل سہرہ میں پہنچے بلکل جنگلوں میں پہنچے بیابان میں پہنچے وہاں پر کوئی نہ بستی تھی نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور تھا نہ کوئی چرند پرند نہ پانی کچھ موجود نہیں تھا جب وہاں پر پہنچے تو بھوک لگی کیونکہ یہاں پر دوغو سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لنگر کھایا کرتا تھا اور وہاں پہنچا تو اسے بھوک کا احساس ہوا یار کہاں آگئے اس نے کہا حضور بھوک لگ رہی ہے آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کھانے اتریں تو ہم کھائیں انہوں نے کہا نہیں ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے ایک بار دعا کرتا ہے ایک بار میں نے دعا کی ایک بار انہوں نے دعا کی اب باری ہے تمہاری تم دعا کرو گے تو کھانا اگر اتر گیا تو کھائیں گے ورنہ پھر چلیں گے اس نے کہا یا اللہ یہ کہاں پھس گیا میں اتنا کرامت والا کہاں میرے اندر اتنی کرامت کہاں کہ آسمان سے میرے لئے کھانے اتریں اس نے کہا میں تو آج پھس گیا اور بہت برا پھسا ہوں آج حضور غوث پاک کی یاد آئی ہے اسے کہ وہ در چھوڑ کے آئے تو آئے کہاں وہ در تو اتنا بڑا در ہے وہ بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ گئے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اپنی حاضری کرتے ہیں اور وہاں لوگ بڑے بڑے لوگ خادم ہونے کے لئے ترستے ہیں کہ اس در کا میں خادم بن جاؤں ارے میں کہاں آ گیا یہ اتنا سوچ رہا تھا ہے لیکن اس نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی تو ابھی تو تین سالن تین روٹی آتی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ابھی چھ سالن اور چھ روٹی آئی ہیں سبان اللہ چھ سالن اور چھ روٹیاں اتر گئی ہیں وہ اللہ کے ولی جو تھے وہ بھی چوک گئے کہ یہ ابھی تو تین سالن اور تین روٹیاں اترتی تھی لیکن یہ چھ سالن اور چھ روٹیاں کیوں اتریں گئے کہا تم تو بڑا کرامت ہی ہو تم تو کہتے تھے کہ ہمیں کرامت نہیں آتی ہے لیکن اب تمہاری کرامت اب تو ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ ہم سے زیادہ بڑھ گئے ہو تم اب تو تمہارے چھ سالن چھ روٹیاں ہوتنی ہیں مجھے بتاؤ تم نے کس طریقے سے دعا مانگی تم نے کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جس کی وجہ سے یہ چھ سالن اور چھ روٹیاں ہوتنی ہیں اس نے کہا سنو پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا مانگا تھا تم نے کس طریقے سے دعا کی تھی جس کے ذریعے سے تین سالن اور تین روٹیاں اترتی تھی تو وہ اللہ کے ولی جو دو تھے وہ کہنے لگے ہم نے تو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ حضور غوث باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا جو خادم ہے اس کے وسیلے تھے اس کے صدقے سے ہمیں کھانا نصیب فرما تو حضور غوث باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کے صدقے سے تین سالن اور تین روٹیاں اترتی تھی وہ خادم کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی خادم ہوں وہ بہا کا خادم کوئی اور نہیں ہے وہ اس در کا میں ہی خادم اور میرے صدقے سے تمہیں تین سالن اور تین روٹیاں ملتی تھی یہ تو بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ میں اتنا بڑا کرامتی ہوں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا خادم ہو اس کا کہنا ہی کیا گئے تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے معلوم چل گیا ہے کہ تم خادم ہو وہاں کے اور تمہارے صدقے سے تین روٹیاں تین سالن آتے تھے لیکن تم نے جو دعا مانگی تم نے کس طریقے سے دعا مانگی میں نے جو دعا مانگی نا تو میں نے تو حضور غوث پاک کے صدقے سے مانگی تھی حضور غوث پاک کے صدقے سے مانگی تو تین سالن اور تین روٹیاں نہیں بلکہ چھ سالن اور چھ روٹیاں اتنی تھی ہاں ہم نے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلے سے مانگی تھی ہم تو حضور غوث پاک کے خادم ہیں آپ ہمارے وسیلے سے مانگ رہے تھے نا ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلے سے مانگی تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ولیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے